اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیائے سے ہوں گے آج کی ویلوگ میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اپنی رمضان کی روٹین اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی مزیدار سا زردہ بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی بننے والا ہے اور بہت ہی مزیدار سی ایزی سی ریسپی ہے تو سب سے پہلے ویلوگ سٹارٹ کیا جو میں نے صبح سے یہاں پہ ویجیٹیبلز وغیرہ میں نے مانگوائی تھی تو اس میں سبزیاں وغیرہ ساری میں الگ الگ سے اپنی پلیسز میں رکھ لوں گی اور اس کے بعد جو سنبھالنے والی ہیں وہ میں سنبھال لوں گی اور یہاں سے میں نے پیاز اور علو وغیرہ جو چیزیں مجھے آج کیلی چاہیئیں تھیں وہ میں نے نکال لی ہیں پہلے اور باقی چیزیں ساری میں سنبھال کر رکھ لوں گی اپنی جگہ پہ اس کے بعد بس یہ جو سبز میرچی اور سبز دھنیا ہے تھا اس کو میں نے سٹور کر کے رکھنا ہے اور یہ نا میری بہت فیوری سٹائل کی ہیلوپینو ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے نا فٹا فٹ سے جو دھنیا چاہیئے تھا آج کی دن کے لیے بس وہ نکال لیا ہے اور باقی سارا میں نے اس طرح سے اس کو کر لیا ہے تو بڑے لمبے ٹائم تک نا یہ سٹور رہتا ہے تو بس میں اس کو اس سے کور کر دوں گی دوبارہ سے ٹیشو سے ریپ کر دوں گی اور اس کے بعد سبز میرچی بھی نہ میں نے اسی باقس میں ہی رکھ دی تھی کیونکہ اس میں کافی سپیس تھی تو پھر میں نے اسی میں ہی رکھ دی ہیں اور ویسے بھی رمضان ہے تو کافی یوز ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے دو بڑا ہنڈی رہتا ہے اگر ایک ہی جگہ پہ ہوں تو پھر آپ کو بار بار سارے باقسز اوپن نہیں کرنے پڑتے ہیں بس آپ نے اس طرح سے اس کو کور ریپ کر کے رکھنا ہے اور ان کا موچر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس میں تو یہ ویجیٹیبلز جانا یہ آپ کے حراب نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں جو کامن یوز کی ہیں ان کو آپ زہر ہونے سے اس طرح سے بچا سکتے ہیں اور ویسے اگر سبزیاں اور آپ کو چیزیں گھر کے پاس کہیں فریش ملتی ہیں تو فریش زیادہ بہتر ہیں اگر آپ کے پاس یہ جسے دھنیاں پودین ہیں وغیرہ یہ تو ایک دفعہ آ جاتا ہے اور ایک دم سے فنش تو نہیں ہو سکتا تو اس کو اس طرح سے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آج میں نے افتاری میں بنانا تھا جی آلو مٹر تو اس لیے میں نکال سی مٹر یہاں پہ میں نے نکال لے ہیں ڈی فروز کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پہ بس افتاری کی تیاری یہاں پہ سٹارٹ کر دوں گی عید جو ہے نا اب ماشاءاللہ سے قریب آ چکی ہے رمضان جو ہے وہ بلکل ہتم ہونے والا ہے تو ساتھ ساتھ عید بھی پیشن چل رہی ہے میں نے بچیوں کے کپڑے وغیرہ سارے آلو موسٹ پریس کر کے رکھتی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے جوتے ان کے آرڈر کیے میں آن لائن تو اگر جوتے آگے آج تک تو پھر میں انشاءاللہ اس کا بلکل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور اگر نہ بھی آئے تو بھی میں شیئر کر دوں گی کہ میں بھی شاید لیٹ ہو جائیں آن لائن اکثر لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی عید کے دنوں میں کافی رش چل رہے تو اس لیے پھر میں آپ کے ساتھ جوہاں نا ڈرسز شیئر کر دوں گی شوز میں ان کے بعد میں شیئر کر دوں گی اور میرا ڈرس جو ہے وہ بھی تک سیل کے آئے نہیں ہے عید کا ڈرس اور میری حسبن کے بھی ڈرس بھی تک سیلے نہیں ہیں تو وہ جب آئیں گے تو تب میں ان کو پیپیر کر کے رکھوں گی اور بچوں کے جوہاں نا وہ ماشاءاللہ سے سارے میں نے جو ڈرسز تھے جو گھر میں یوز کیلئے بھی تھے اور وہ سارے میں نے پیس کر کے رکھ دی ہیں کیونکہ عید والے دن نہ ساتھ ساتھ عید ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میری پیکنگ چل رہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے امی کے گھر جانا ہوتا ہے تو پھر اگر کپڑے وغیرہ پیس نہ ہوئے ہوں یا میں نے نکال کے نہ رکھے ہوئے ہوں تو پھر بہت زیادہ کام بن جاتا ہے کیونکہ گھر میں ظاہر ہے عید ہے گیسٹ وغیرہ یا کہیں نہ کہیں ملنا ملانا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارا دوبارہ سے پیکنگ کے لیے سارے چیزیں لگ سے نکال ہوتا ہے اس لیے میں سب چیزیں پہلے سے ریڈی کر کے رکھتی ہوں تو اس لیے میں نے ان کی جو رسز گھر میں یوز کیلئے ہیں وہ بھی سارے ریڈی کر کے رکھ دی ہیں اور عید کی جو رسز لیے تھے وہ بھی میں نے پرس کر کے سارے جو رکھ دی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا بس یہاں پہ ساری میں نے ویجیٹیبلز چھیل کے کاٹ لی ہیں بس ان کو میں نے جو رکھ کرنا ہے اور یہاں پہ مسالہ دیکھیں آلموسٹ ریڈی ہو چکا تھا میں نے ٹیمیٹس پیسٹس میں ڈالا تھا اور جب اترک لیسن کا پیسٹس اچھا سا براون ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے تلیوی پیال تھوڑی سی ڈال دیا مسالہ یہاں پہ دیکھیں آلموسٹ میرا ریڈی ہو چکا تھا اور کتنا پیالا سا اس کا ٹیکسٹر بننا ہے بس یہاں پہ میں نے آلو اور مٹر دونے اکٹھے ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑی سیدن کی بنائی کروں گی اور ریسپی آرڈی آپ کو میری چینل پہ ملتا ہے کہ بہت ایزی بننے والی ریسپی ہے آلموسٹ ہر گھر میں ہی بنتی ہے اچھا میری گھر میں بڑوں میں مطلب میرے جو سوسر ہیں آلو مٹر لیکن میری بچیوں کو بہت پسند ہے دونوں کو بہت پسند ہے اسی لئے میں بنا دیتی ہوں اور اکثر ہی بن رہا ہوتا ہے آلو مٹر کیونکہ ان کو وہ بہت پسند ہے آلو تو ایسی بھی ہر کھانے میں موجود ہوتے ہیں اس لئے میں ان کی فیورٹ آلو مٹر ہے تو پھر میں آلو مٹر اکثر بنا دیتی ہوں اچھا اس کے بعد میں نے ہاں پہ تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ پاورٹر ڈال دیا ہے آلو مٹر میں نے آدھی چمچ کے قریب لے اور اس کے بعد اچھے سا اس کی مکسنگ کرنی ہے تھوڑی سا اس کی بنائی کر لیں آب اچھے سا اس کا فلیور آ جاتا ہے اس کے بعد میں نے پانی ڈال کے اس کو گلا دیا تھا اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں پکورے بنانے کی تیاری کری تھی اور یہ نا میرا بیسٹ کٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی میں موصلی کر لیتی ہوں شرٹ کر لیتی ہوں تو پھر اس سے جلدی پکورے بن جاتے ہیں اگر آپ نے ویجیٹیبلز والے پکورے بنانے ہیں اور اگر میں نے سمپل آلو کے بنانے ہوں تو وہ بھی اس کی سلائسز کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کا پیسٹ پرہ بنا کر اور وہ بھی تیار کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں پکوروں کی بھی گیٹنگ ساتھ کری تھی اور ساتھ ساتھ میں نے کھانا بھی رکھ دیا تھا تیار ہونے کے لیے اچھا میں نے آپ کے ساتھ ایت سپیشل ریسپیز شیئر کی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے گجریلا بنانے کی ریسپی یا گاجر کی کھیر بنانے کی ریسپی تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھی گا اور آپ کو ضرور پسند آئے گی ایت سپیشل میں کچھ ڈیزرٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیزرٹس بنانے کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو آپ ضرور دیکھی گا اور آپ کو جو ہے نا بہت کم بجٹ میں اور اچھی سی ریسپیز بنانے کا آئیڈیو مل جائے گا اور یہ دیکھیں کتنے مزیدات اس کی شرڈ ہیں میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور اس کے بعد بس باقی ویڈیٹیبلز اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ میں اس میں پیاس ڈال دوں گی کٹ کے اور پالک میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے سبز مرچے ڈالی ہے اب یہاں پہ میں نے بیسن اور پکوڑا مسالہ ڈالا ہے بس اس کے بعد میں اس کا بیٹر بنا لوں گی اور اس کو بس میں تھوڑی دیر کیلئے ریسپ دے دوں گی اور اتنی دیر میں پھر میں روٹی بکرہ بنا لیتی ہوں یہ بلکل آدموز آدھا پونہ گھنٹا پہلے کی بات ہوتی ہے کیونکہ جب سٹوڈنٹس آتے ہیں میرے ٹوشن کے تو اس کے بعد میں کھانا بنانا شروع کرتی ہوں اسی کے بعد افتاری سٹارٹ کرتی ہوں بنانی تو اس کے بعد آدموز ساڑھے پانچ بجے تک میں اس کا بیٹر آدموز ریڈی کر دیتی ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے سٹر کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ پھر جب اس کا اچھا سا بیٹر ریڈی ہو جاتا ہے جب تک میں پکورے فرائی کرتی ہوں تو بس اس میں نا آپ نے جب بھی یہ شرد کیے ہوئے ہو یہ پکورے جب بھی آپ بنائیں تو اس میں بیسن بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے بیسن بس اتنا ہوگے نا جو ویجیٹیبلز ہیں آپ کی ان کی کوٹنگ ہو جائے اگر بہت زیادہ بیسن ہوگا نا تو ایک تو اس کو پکنے میں بھی دیل لگتی ہے اندر سے ایک سا پکورے ہمارے کچھے رہا جاتے ہیں اوپر سے تو کلر رن کا آ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ پکورے بناتے ہیں تو اس میں کرسپی نیس نہیں آتی ہے وہ بلکل سوگی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسن جو ہے نا آئل کو وہ زیادہ ایبزورب کر لیتا ہے تو بس آپ لیچے دیکھیں جس طرح سے میں نے بیٹر بنایا ہے بلکل ویجیٹیبلز جو ہے نا جس اس میں لگ رہی ہیں کہ کوٹ ہوئی ہیں اور ضرورت سے زیادہ بس بلکل نہیں ڈالنا ہے اس میں اچھا اس کے بعد میں بنائی تھی یہ بھندی چارٹ آج ساتھ اور اس کے لیے میں نے ویجیٹیبلز ساری یہاں پہ کٹ کرنی ہے اور میں نے اس میں کھیرہ بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ ویسے سیلٹ تو کھائے نہیں جاتا ہے رمضان میں آج کل اور آیاوہ بھی تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑا سا کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اس میں اچھا ہسا وارٹر کانٹینٹ ہوتا ہے تو پانی کی کمیہ بھی دور ہو سکتی ہے تو میں نے اس میں پھر کھیرہ بھی ڈال دیا تھا ویسے کھیرہ آپشنال ہے کام لوگ ہی ڈالتے ہوں گے می بھی نہ بھی ڈالتے ہوں تو میرا ایک طرح سے یہ بوندی سیلیڈ رائتا ہی ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے ساری ویجیٹیبلز کٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد میں نے بوندی جو ہے وہ میں بھگوکے نہیں رکھتی ہوں اس کو میں حضرت سے ڈالتی ہوں اور یہ جو ہے نا میری فیوریٹ والی میری ہیلوپینو سٹائل کی میرچ ہے وہ بھی میں نے اس کے ساتھ اسی میں کٹ دی ہے اور اس کے بعد نا میں نے چنے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے نکال کے ڈی فروز کر لیا تھا تھوڑے سے میں نے آدموسٹ آدھا کپ کے قریب اس میں چنے ڈالیں بس یہاں پہ ساری منی ویجیٹیبلز کٹ کر دی ہیں پودینہ میں لے کے آئی تھی اپنی کیچن کٹن سے اس کو میں نے اچھا سی واش کر کے اس کو بھی رکھ دیا ساتھ اور بس یہ ویجیٹیبلز ہیں یہاں پہ میں نے ہی کٹ کر لی ہیں یہاں پہ میں اس کے باقی انگیلیر سارے کٹھے کر لوں گی اور یہاں پہ بس اب میں اس کی مکسنگ کرنے لگی ہوں اچھا بوندی جو ہے نا وہ میں ڈرائر ڈالتی ہوں اس کو بگوتی نہیں ہوں کیونکہ میرے ہزبن جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں جب تو میں وہ کچھ نکچھ مضابعات کو جب کھائیں تو ان کو نا سوگی ہوئی بہت زیادہ بگوئی بھوندی پسند نہیں ہے تھوڑی سی نا اکڑی اکڑی سی اکڑی سی پسند ہے تو اس لیے جب اس میں ہم دہی بغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ تھوڑی نرم ہوئی جاتی ہے تو اگر بہت زیادہ آپ کر لینا تو وہ بلکل ہی نا ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے دیچ میں تو اس لیے میں بس ہاں پہ اس کے دکھیں اچھا سی مکسنگ کر لوں گی اس میں میں نے پانی تھوڑا سا ڈال کے پتلا سا دہی کر کے ڈال ہے کیونکہ پانی یہ ابزورب کر لیگی جب یہ پھولے گی تو اس کے بعد اگر اور باہر میں چاہیے ہو تو میں اور ڈال دیتی ہوں تو بس ہی ہاں پہ بوندی رہی تھا جو ہے میرا بالکل ریڈی تھا تو آرموس افطار ریسپیز میری تیار ہو گئی ہیں تھوڑا سا میں نے بس اس کے بچاٹ مسالہ ڈال ہے میں اچھا کوئی ایکسٹرا نمک وغیرہ میں نہیں ڈالتی ہوں اگر آپ کو پسند ہو تو ضرور ڈالیں لیکن میں صرف چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں اور چٹنی کا پیس چٹنی کے پیس میں میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے اس کا بنایا ہوا ہے تو یہ کہ اس میں نا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے لائٹ سا تو بہت زیادہ نمک کھانا ویسے صحت کیلی بھی اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے میں بالکل بھی نہیں ڈالتی ہوں اچھا اس کے بعد یہاں پہ کھانا جو سانہ سالن میں آلما سٹیٹ ہو چکا تھا یہاں پہ میں روٹی بنا رہی تھی اور ساساس میں نے پکورے فرائے کرنے شروع کی ہیں اور پکورے بہت مزیدار سے لچے دار سے یہ پکورے بنتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بیٹر بنا کر رکھا تھا اور یہاں پہ اس نے اچھا ہاسا پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا اور لیکوڈی ہو جائے گا پاک اور پہاز دھونوں پانی چھوڑ دیتے ہیں بعد میں تو آپ نے اس کا جب بھی بیٹر بنانا ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ پانی والا نہیں بنانا ورنہ وہ بہت ہی لیکوڈی ہو جائے گا بس یہاں پہ میں پکورے فرائے کر لوں گی اور آلماسٹ افتار کے ٹائم تک یہ فرائے ہو کے ہتم ہو چکے ہوتے ہیں میں فری ہو جاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتے مدہدار سے لچہدار سے پکورے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی مدہدار یہ پکورے بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا ریسپی کو اگر آپ کو آلو کی یہ ولی کٹنگ جو ہے نا اگر آپ کے بس کٹر نہیں ہے تو یہ کٹنگ میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے اپنی ایک ویڈیو میں پکورے بنانے کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس میں سے آپ اس کی کٹنگ کرنا دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے لچھے ہوتے ہیں بہت ہی مدہدار اور بہت کسپی جو ہے نا یہ پکورے بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی ریسپی سارے کی ساری انگریڈنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بس یہاں پہ کھانا جو ہے نا آل موسٹ میرا افتار جو ہے ریڈی ہو گئی تھی اچھا یہاں پہ نا حضبن میرے کو پاپڑی والی چارٹ پسند ہے یا رائتہ وغیرہ پسند ہے تو یہاں پہ میرے پاس سموسہ پٹی پڑی بھی تھی تو میں نے بس وہی اس کو فرائے کر لیا کیونکہ پاپڑی تو تھی نہیں میرے پاس تو میں نے کہا چلو میں اسی کو فرائے کر لیتی ہوں اور یہ بہت اچھا سا کیسپی سا ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی سموسہ پٹیاں نکال لی ہیں اس کو بس میں نے اینڈ میں کر لیا ہے فرائے تو یہ پاپڑی بھی بن گئی تھی اور آلوموٹر یہاں پہ ریڈی ہو چکا تھا اچھا اس کے بعد میں زردہ بنانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کپ کے قریب میں نے چاول لیے ہیں اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا جب وہ اچھے سے ہو چکے تھے پھول چکے تھے تو اس کے بعد میں نے اس کو کیا ہے جی پانی لیا ہے زیادہ سارا پانی لے کے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے جس پانی کو بوائل کر لینا ہے سیلا چاول میں نے لیے تھے اور اس میں آپ نے چھٹکی بھر آپ نے ڈالنا ہے زردے کا کلر اور آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے جب تک کہ وہ ایٹی فائیف تو نائنٹی پرسنٹ دان ہو جائے نائنٹی پرسنٹ کم از کم آپ کے چاول دان ہونے چاہیے اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے ایک چمچ آپ نے گھی لینا ہے صرف ایک چمچ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اوور ایڈ کیا ایک چمچ میں نے گھی ڈالا ہے اس میں میں بہت کم کم گھی کے ساتھ بناتی ہوں یہ رائس اور بہت ہی مزدار کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک الائچی ڈال لی ہے اچھا میں نے چاول کی کونٹیٹی لی ہے آدھا کپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس کی کیاکورڈنگ میں اس میں انگیجینرز ڈال رہی ہوں آپ نے اگر چاول زیادہ لینے ہیں ڈیفینیٹلی آپ زیادہ لیں گے تو آپ نے انگیجینرز بھی اسی حساب سے زیادہ کر لینے ہیں تو یہاں پہ میں نے بس اس کو اچھا ساتھ چلا لیا تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس الائچی کو کر کر آ لیں اس کے بعد میں نے اس میں جو ابلے وی چاول تھے جو میں نے اوبال کے رکھے تھے ان کو میں نے سٹرین کر کے رکھا ہوا تھا بس میں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی چاول آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی تھوڑی سی مکسنگ کر دینی ہے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے کیونکہ چاول آپ کے بلکل گلے وے ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ چمچ چلائیں گے تو آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پہ بس میں نے چاول اس میں ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد آپ نے اسی پوائنٹ پس میں ڈال دینی ہے چینی اچھا چینی میں نے ایک کپ کے حساب سے اس میں وان فورت کپ ڈالی ہے چینی اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی آپ کا میں زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی کے اکارڈنگ بنے گا اگر آپ ایک کپ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے اس میں اہمسٹ ہاف کپ کے قریب دالنی ہوگی چینی یہاں پہ میں نے چینی ڈال دیا ہے اس میں اور اس کے بعد میں اس میں آدھا کپ کے قریب ہی ڈال دوں گی ڈرائی ملک پاوڈر اسے بہت اچھا سا اس کا نا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجی کے اس ریسپی کو تو آدھا کپ میں نے اس میں ڈرائی ملک پاوڈر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس کی مکسنگ کر کے آپ نے اس کو تھوڑی دیکھ کیلئی چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ جب چینی ایبزورب ہوگی نا تو یہ سارا چینی ہوگی میلٹ ہوگی تو یہ تھوڑا سا پانی اپنا چھوڑ دے گی تو اس میں یہ کی چاول کی اگر تھوڑی وہ جو قصر رہ گئی ہے جو ہم نے چھوڑے تھے 90% تک دن تو وہ بھی اس میں گل جائیں گے آپ نے پھر اس پوائنٹ اس کو تھوڑا سا کور کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے 10-15 منٹس کا دم دینا ہے تو یہ مزیدار سا زردہ آپ کا بلگو ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مزیدار سا یہ زردہ بنیں گا اور ڈرائی فروٹس آپ اینڈ میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گارنش بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اینڈ میں ڈرائی فروٹس کٹ کر کے ڈالے تھے کشمیش اور بادام پستہ منٹس میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑے دیر کیلئے دم دیا تھا دم دینے سے پہلے میں نے اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیا تھے آپ آخر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار سا زردہ تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہیں بھی کروں گے میں اپنے ویلوگ کو بھی اینڈ امید آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو سو مچ فور وچن